بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم کچھ اقوال سنیں گے جو اقوال ہمارے کانوں میں گنجتے ہو رحم زندگی گزارنے کے ڈنگ بتاتے ہیں نمبر ایک دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کائیا نہیں دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا دوسرا دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لئے ہے نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لئے تیسرا بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندے کے ہاتھ میں ماشال لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود فائدہ حاصل نہیں کر سکتا چوتی اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا پانچوہ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا چٹا حاصل کے لئے بدعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی حاصل کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے ساتوہ دشمن کے ساتھ بھی موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانے کی مترادف ہے یعنی دشمن کے ساتھ بھی موقع نرمی نہیں کرنا چاہیے آٹوہ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے نوہ دیوار کی پیچھے بات کرتے ہوئے ہوشیار رہ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو دسوہ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کے وجہ سے ہمیشہ مسئبت میں پسا رہتا ہے یہ کچھ اقوال ہے حضرت شخصادی کی بہت سی حقایات آپ کی مشہور کتاب گلستان سادی میں موجود ہے